بسم اللہ الرحمن الرحیم حرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے یورپی یونین کے خارجہ پولیسی کے اہلکار جوزف بوریل کے ساتھ فون پر گفتگو میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے جنگی جرائم کو روکنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ بیجا حمایت کر رہا ہے حرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے مزید کہا کہ امریکہ کی اس غیر سنجیدگی اور بیجا حمایت کے باعث ہی اسرائیل غزہ سے جنگ کو لبنان اور شام تک لے گیا امران خان شاب امود گریشی اور دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور بریت کی درخواست داہر کی شریک ملزمان علی نواز عوان اور صداقت عباسی بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ چھ جون کو سنایا جائے گا شمالی کوریا کا ایک اور ہائپرسونک کروز مزائل کا کامیاب تجربہ ریپورٹ کے مطابق ٹھوس اندن سے چلنے والے ہائپرسونک مزائل تجربے کی شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے خصوصی خود نگرانی کی شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے حوالے سے نئے ہاپرسونک مزائل کے تجربے کو کامیاب بنایا گیا ہے کم جونگ ان نے کہا کہ مختلف فرینج اور نواہو اقسام کے گریٹ کے مزائلوں کو مکمل طور پر ٹھوس اندن سے چلنے والے مزائلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے جنگ بندی شرائط پر حماس کے سربراہ کا اہم بیان حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کا کہنا ہے کہ حماس مواہدے کے لیے اپنی شرائط پر قائم ہیں جس میں اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلابی شامل ہے یوم القدس کے حوالے سے پیغام اسماعیل حانیہ نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں جس میں مستقل جنگ بندی غزہ کی پٹی سے دشمن کا جامعہ اور مکمل انخلاب شامل ہے اس طرح تمام بے گھر لوگوں کے ان کے گھروں کو واپسی ہو غزہ میں ہمارے لوگوں کے لیے درکار تمام امداد کی اجازت پٹی کی تعمیر نو ناکابندی ختم اور قیدیوں کے تبادلے کا ایک باعزت معاہدہ حاصل کرنا شامل ہے نیٹو نے یوکرین کے لیے بھرپور مدد مانگ لی امریکی قیادت میں بننے والے مغربی اتحاد نیٹو کے سربراہ نے یوکرین کے لیے مدد مانگ لی نیٹو کے سربراہ نے ارکان پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو طویل مدتی فوجی مدد پراہم کریں سربراہ جینز اسٹالٹن برگ نے کہا کہ اتحاد کے ارکان کو یوکرین کے لیے طویل مددی ہتھیاروں کی فراہمی کی زمانت دینی چاہیے نیٹو وزرہ خارجہ نے سو بلین یورو پانچ سالہ فن کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا بودھ کے روز برسز میں نیٹو کے وزرہ خارجہ کے اجلاس سے پہلے خطاب کرتے ہوئے جینز اسٹالٹن برگ نے کہا کہ کیف کو فوری ضرورت ہے اور مدد فراہم کرنے میں کسی بھی تاخیر کے نتائج مدان جنگ میں پڑتے ہیں سعودی عرب آسیر میں سلاف کا خطرہ بڑھ گیا سعودی عرب میں آسیر کے میر کی جانب سے شمالی نشیبی علاقے کے رہنے والوں کو سلاف کے خطرے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق میر عبداللہ نے بتایا کہ تیز بارشوں کے باعث آسیر کے انیس ڈیم بھر چکے ہیں جبکہ وادیوں میں پانی کا بہاؤ شدت کے ساتھ جاری ہے متلکہ آدارے نے پانی کی سطح بلند ہو جانے پر وادیوں کے رہائیوں کو مکانات خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ڈیموں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں برطانوی ججز کا وزیراعظم کو خط اسرائیل کو اسلاف راہمی روکنے کا مطالبہ سابق برطانوی چیف جسٹس میں چھ سو سے زائد وقلہ ججز اور قانونی ماہرین نے اپنی حکومت پر اسرائیل کو اسلے کی پروخت بند کرنے کے لیے زور دیا ہے برطانوی نچریہ دی آدارے کی ریپورٹ کے مطابق قانونی شعبے سے تعلق رکھنے والے چھے سو سے زائد ججز اور بیریسٹرز نے مزیراعظم ریشی سناک کو لکھے گئے سترہ صفات پر مشتمل خط میں کہا ہے کہ اگر برطانیہ کی حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت نہ روکی تو اس کے نتیجے میں برطانیہ خود بھی غزہ میں نسل کشی کا مرتقب قرار پائے گا انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کو فوجی امداد کی فراہمی کے نتیجے میں نہ صرف برطانیہ نسل کشی میں ملوث قرار پائے گا اولکہ بین القومی انسانی حقوق کی زنگین خلاف ورزیوں کا مرتقب بھی ٹھہرے گا حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب حافظ نعیم الرحمن کو امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب کر لیا گیا جماعت اسلامی پاکستان کے نئے امیر کا اعلان کر دیا گیا قرارتی سے تعلق رکھنے والے حافظ نعیم الرحمن انتخابات میں کسرت راہ سے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہو گئے صدر الیکشن کمیشن جماعت اسلامی راشد نصیم نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا گئے امیر جماعت اسلامی کے انتخابات میں 82 فیصد ووٹنگ ہوئی کل ووٹوں 45000 میں 6000 خواتین ارکان ہیں راشد انسیم نے کہا کہ 1941 سے ہر پانچ سال بعد جماعت اسلامی کے انتخابات ہوتی ہیں الیکشن میں ہر رکن امیدوار بن سکتا ہے البتہ شورہ رہنما کے لیے تین نام دیتی ہے امدادی کافلے کو نشانہ بنانے پر اسرائیل معافی مانگی اور ہرجانہ ادا کرے پولیش وزیراعظم نے خبردار کر دیا پولینڈ کے وزیراعظم نے غزم عالمی غزائی تنظیم کے کافلے پر پضائی حملے میں اپنے امدادی کارکنان کی ہلاکت پر اسرائیل سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا الجزیرہ کے مطابق وزیراعظم نے نیوز کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل حالات کی فوری وضاحت پیش کرے اور متاثرین کے لوحکین کو معافضہ ادا کرے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں پولیش شہری کے قتل پر معافی مانگے اور واقع کی مکمل معلومات فراہم کرے سعودی عرب کا ریکوڈک منصوبے میں ایک رب ڈالر کی اس رمایہ کاری کرنے کا فیصلہ زرائی کا کہنے ہے کہ سعودی عرب ریکوڈک منصوبے کے دس فیصد شیئر خریدے گا اور اوجی ڈی سی ایل پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل کے شیئرز خریدے جائیں گے ریکوڈک منصوبے کے شیئرز کی قیمت ایک ارب اور ڈالر بنتی ہے وزیراعظم ریکوڈک منصوبہ میں سرمایہ کاری پر کمیٹی بنانے کی منظوری دیں گے زرائی کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے دربیان ریکوڈک منصوبے پر جلد معاہدہ ہونے کا امکان ہے خام تھیل کی قیمت سات ماہ کی بلندرین سطح پر پہنچ گئی آرمی مارکیٹ میں خام تھیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا سات ماہ کی بلندرین سطح 89 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی غیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق لندن بیرینٹ کروڈ کی قیمت ایک اشاریہ آٹھ فیصد کے اضافے کے بعد 89 اشاریہ 67 ڈالر فی بیرل ہو گئی مائے کے لیے امریکی خام تھیل کے سودے پچاسی ڈالر 88 سنٹ فی بیرل میں کیے گئے ہیں اسرائیل میں ایر ڈیفینس ہائی الارٹ اسرائیل میں ایر ڈیفینس کو ہائی الارٹ کر دیا گیا غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دیمشت میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد ایران کے جوابی حملے کے خوف سے اسرائیل نے اپنے ایر ڈیفینس کو ہائی الارٹ کر دیا اسرائیل نے جوابی حملے کے خوف سے اپنی ریزرپ فوج کو بھی طلب کر دیا واضح رہ کے دو روز قبل ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی حملے میں چھ افراہ جامحق اور متدد زخمی ہو گئے تھے جامحق ہونے والمِ الکدس برگیٹ کے کمانڈر رضا زہدی بھی شامل تھے وارڈ بینک کا پاکستان سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا مطالبہ وارڈ بینک نے پاکستان ڈیفلٹمنٹ اپ ڈیٹ میں پینچن اصلاحات پر وفاق کی اور صوبائی پبلک سیکٹر کی پینچن سے پیدا ہونے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر اصلاحات مطارف کروانے کا مطالبہ کر دیا خبر سائدہ دیگی رپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے کہا کہ پینچن اصلاحات کے منصوبے کو تیار کر کے اسے نافذ کرنے کے لیے افتدائی اقدامات کیے جائیں تاکہ طویل مدت کے لیے مالی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے وزیراعظم شہباز شریف کا عمرے کی عدائی کے لیے جانے کا امکان درائی کے مطابق وزیراعظم کو سعودی عرب نے عمرے کی عدائی کی دعوت دی ہے ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات تیہ ہونے کے بعد وزیراعظم سعودی عرب روانہ ہوں گے درائی کا کہنے حکم دریازم سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس سے متعلق بات جیت کریں گے محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی جائے گی پاک ایران باہمی رابطہ چینلز بحال ایرانی صدر کا دورہ پاکستان متوقع ترجمان دفتر خارجہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بولوچ نے کہا ہے کہ ہم ایران میں حکمتی و عوامی مقامات پر دہشتگرد حملوں کی بھرپور مضمت کرتے ہیں پاکستان اور ایران نے تمام باہمی رابطہ چینلز کو بحال کر لیا ہے اور تفار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں پر مخصوص خارجہ پولیسی نہیں ہے افغان مہاجرین کی جلد باعزت واپسی کے خواہش مند ہے ورن ڈاکومنٹ رجیم کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ترکمانستان کی پاکستان کو سستی بجلی دینے کی پیشکش وفا کی وزیر برہ تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ تکمیل کے قریب ہے معاہدے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا وزارت تجارت کے آلامی کے مطابق جام کمال خان نے ان خیالت کا اظہار اپنے دفتر میں پاکستان میں تائنا ترکمانستان کے سفیر سے ملاقات کے دوران کیا ترکمانستان کے سفیر نے پاکستان میں مقامی فیداوار کے مقابلے سستی بجلی دینے کی پیشکش کر دی اس کے علاوہ الپی جی اور بجلی جیسے تونائی کے شعبوں میں تعاون وڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا قیار رکھئے گا اللہ حنکبان